بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد رشید صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغ کتنی فرض ہے یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں تو ہمیں عالم کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے دیکھیں اس میں تو دورائی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ منحیث الامہ امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے تو اب اس امت پر منحیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے تو منحیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھرائے تو اب امت کے ہر ہر فرد پر اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استعطات اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہی فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ستاعت ہی نہیں ہے یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فَبِلِسَانِ ہی زبان سے روکے اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے ایسا رییکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا یا رییکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو رییکشن نہیں ہوگا لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مسلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبِقَلْ بِهِ اپنے دل سے بدل ڈالے دل سے بدل لیں کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا ہے تو اس درجہ میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے اس شرطوں کے ساتھ جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے اچھا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہیں جن کا بنیادی کام ہی ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے غالب ہونا شروع ہو جائے تو یہ امت کی ذمہ داری ہے لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر چار مہینے لگانا فرض ہے یا اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے یا اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے بس مسلمانوں پر فرض ہے آپ پر فرض ہے آپ پر فرض ہے آپ پر فرض ہے کس طرح سے فرض ہے یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں اس کو دیکھ کر ہوگا یہ دوسری بات یہ جانا ہے کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ جو کنفیوجن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوجن کو دور کر رہے ہوتے ہیں اہلِ باطل جو کنفیوجن کر رہے ہیں باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اب مثال کے طور پر دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر زاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نہیں کر رہے اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر زاکرنائی کر رہے ہیں نہ تبلیج جماعت والے کر رہے ہیں تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے عقابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبیں ہیں تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں وہ اس کو مشورہ دیں گے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے تو اس لیے تذکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے کیسے کرنی ہے کس طرح کرنی ہے اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا بلکہ زمانے کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے لہذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں میں کیا علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ فرض این ہے فرض کفایہ تبلیغ بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں جو اس چکر میں پڑھے رہتے ہیں کہ فرض این ہے فرض کفایہ چار مہینے لگانا تو فرض این تو نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں تو بچارے خیر و برکات سے پیچھے رہ جاتے ہیں بھئی آپ کو موقع مل رہا ہے آپ وقت لگائیں تبلیغ میں چار مہینے لگائیں آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی پھر دوسرے شعبیں ہیں تبلیغ میں وقت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے تو فرض این فرض کفایہ کی فقی بحث میں پڑے بغیر آپ وقت لگا لیں دیکھیں کوئی کھانا سامنے رکھا واہو نا بڑا صحت اس سے آپ کی بھی اچھی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مزیدار ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اب آپ مفتی صاحب کو فون کریں مفتی صاحب میری بھوک کی یہ کنڈیشن ہے اور میرے باڈی میں اس ان ان میللز کی کمی ہو چکی ہے اس کے لئے یہ والا کھانا میرے پر فرض این ہے فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے یا صرف جائز ہے تو مفتی کہا گا بھائی تو کھانا ہے کھا فائدہ ہو رہا ہے تو کھالو بس ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے اس بحث میں پڑھ کے کہ فرض این ہے فرض این ہے تو فرض این ہے تو اور پھر وہ واجب لیائی نہیں ہے کے لئے غیر ہی ہے ان اسطلاحات میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے کھانا بھی موجود ہے اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں کھانے موجود ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض این ہے کہ فرض این ہے مستحب ہے واجب ہے اس بحث میں پڑھے وغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا 99 تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھئی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں ہو سکتی تو اس نے راہب کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر سو پورے کر کے جاؤ لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا تو ایک عالم کے پاس گیا حدیث میں آتا ہے لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ لوگوں نے عالم بتائے عالم سے کہنے لگا سو انسانوں کو میں نے قتل کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی تو وہ عالم واقعی عالم تھے انہوں نے فرمایا تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز ہائل ہو سکتی ہے یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو لیکن چونکہ وہ عالم تھے صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے ان کو پتا تھا جس محول میں اس نے گناہ سیکھے ہیں اس محول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا یہ توبہ کر کے توڑ دے گا لہذا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا انطلق الى ارض کذا وکذا فَإِنَّ بِهَا أُنَا سَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ الى اَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوء کہ تم فلا فلا بستی میں جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا وہاں جا کے توبہ کرو تو اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے محول کا بدلنا ضروری ہے بخاری مسلم کی متفق انعالی صحیح حدیث ہے یہ محول کا بدلنا ضروری ہے آپ جس محول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی محول میں گناہ نہیں چھوٹتے آپ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں کہ جہاں آپ سارے نیک لوگ رہتے ہوں تو ظاہر ہے ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں تو اہلاللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے یا تو آپ کسی شیخ سے بقاعدہ بیعت ہو ان کی خانقہ میں جا کے رہیں ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹے بل ہے اور اس میں آپ چار مہینے کے لیے نکل جائیں چلے کے لیے نکل جائیں تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے جس گناہ کی لط پڑی ہو عادت پڑی ہو گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیہ ان کی چینج ہوتی بھی دیکھی ہیں لہذا ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرضیں آئین ہیں فرضیں کفایہ ہیں بھئی نکلو اللہ کی راہ میں اپنی اصلاح کرو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھائے انسان اس پہ یہ نہ کہے کہ فرضیں آئین ہیں تو تم کیوں نہیں نکل رہے تو تم جہنم میں جاؤگے تبلیغ کے اقابر اس چیز سے منع کرتے ہیں تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ غلط ہے سارے شعب دین کے برحق ہیں سب میں جانا چاہیے عام لوگوں کے لیے تبلیغ کا راستہ بہت سوٹیبل ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو وقت لگانا چاہیے بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے انسان میں اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب آگیا ہے میں گورے نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت کے بارے میں اور اس نے کتاب کے جو ہے نا بہت تعریفیں بھی کی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اپنے خرچے پر نکلتے ہیں سارا کچھ اپنا مال اپنی جان اپنا وقت اور آخر میں اس نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس سیاست میں بلکل انوالوی نہیں ہے اتنی بڑی جماعت سیاست میں نہیں ہے تو آخر میں اس نے لکھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا سیاست میں انوالو نہ ہونا کہیں کوئی بہت بڑی سیاست تو نہیں ہے یعنی گورے کو بھی یقین نہیں آرہا کہ اتنی بڑی جماعت ہے جو صرف اور صرف للہ فللہ سیاست بھی دین کا حصہ ہے میں سیاست کا منکر نہیں ہوں لیکن اتنی بڑی جماعت جو تمام دنیاوی مفاد سے بلکل بالتر ہو کر جس کا کام صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے یعنی اللہ رسول کے دین کو دنیا میں پھیلانا اور لوگوں کے پاس جا کے ان کو محبت سے سمجھانا اور اس میں اپنی جان اپنا مال اپنا وقت تو بھئی اس کی قدر کرنی چاہیے اور جو لوگ بھی اس میں اختلاف و انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت اتا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے لیکن بہرحال اس میں وقت نہ لگانا یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے موسیقی